اسلام علیکم دوستو ویلکم بیکٹو آنادھر ویڈیو جو لوگ یہاں دوبائی میں آنا چاہتے ہیں جوب دھوننے کے لیے سپیشلی فریشر یا جو بھی ایکسپیرینز رہو ان لوگوں کی دماغ میں سب سے امپورٹنل کوشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر خرچہ کتنا ہوگا رہنے کا کھانے کا پینے کا گھومنے کا گھومنے سے مراج جوب دھوننے کا کیونکہ یہاں گھومنے پھرنے تو آتے نہیں جوب دھوننے آتے ہیں تو کتنا خرچہ ہوگا وہ ہمیں پتا چل جائے تو ہمیں لئے بہت آسانی ہو جائے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سب سمن میں آیا گا ویزا ٹکٹ آپ کا وہ جتنا بھی ہو ٹکٹس کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں ویزا کے ریٹ جو بھی ہیں جہاں سے بھی لے رہے ہیں اس کے بعد کتنا خرچہ ہوگا سب سے امپورٹن خرچہ ہوتا ہے بیٹ سپیس کا ہم کنسیڈر کرتے ہیں ہم دوبائی میں رہ رہے ہیں ہم دوبائی میں رہ رہے ہیں دوبائی میں اگر ہم رہتے ہیں تو مرے سے مارا لویسٹ بھی اگر کوئی بیٹ سپیس ہوگا جس میں روم میں چار پانچ لانڈے ہوں گے چار پانچ لڑکے ہوں گے مطلب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چار سو درم تو کہیں بھی نہیں گئے چار سو درم اوپر سے موسیلی لوگ وائ فائی کا ایکسٹر لے لیتے ہیں پچاس درم یا بیس درم جو بھی ہے چار سو درم آپ اس کا پکڑ کے چلو چار سو درم آپ کا ہوگے صرف رہنے کا خرچہ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کھانے کی کھانے کی اگر تو آپ جس روم میں جس فلیڈ میں رہ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر مہیں پہ لڑکے پکا رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر تو سو ایک سو بیس میں چھٹکارہ مل جائے گا ٹھیک ہے نا دو ٹائم کا کھانا آپ آرام سے کھالیں گے لیکن اگر نہیں ہوتا تو باہر کھائیں گے تو آپ تقریبا ڈیڑ سو پہنے دو سو دو سو پکڑ لیں دو سو درم آپ پکڑ کے چلیں باہر دو ٹائم کا کھائیں گے آپ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا کیونکہ دوپیر میں تو آپ ظاہر وابیسی باہر نکلیں ہوں گے گومنے پھرنے کے لیے جوب دونے کے حوالے سے تو کتنے ہو گئے چار سو اور دو سو چھ سو درم اب سب سے امپورٹن تیسرا خرچہ جو ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا میٹرو سے جائیں گے ٹیکسی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو یہاں جوب دونے کے لیے ہیں خرچہ کرنے تو آئے نہیں ہے پیسہ بچانا ہے ہمیں کم سے کم بھی میٹرو میں اگر آپ جائیں گے مطلب آپ جائیں گے ادھر انٹرویو ہے ادھر انٹرویو ہے مہاں جانا ہے یہاں جانا ہے تو آپ کم سے کم ڈیڑ سو دو سو درم پکڑ کے چلیں ہم ٹرانسپورٹیشن کا ماں کو بتاؤں اس سے کم تو بہت مشکل ہے تو چھے سو اور دو سو ہو گا ہے آٹھ سو سو درم کم سے کم آپ کا فون کا خرچہ ہوگا کم سے کم فون کا خرچہ ہوگا اوپیسلی فون بھی کریں گے معلومات لیں گے فون کا خرچہ پکڑ لو یار کہیں سے بھی انٹرنیٹ پیکیج بھی کریں گے فون کے اوپر تو اوپیسلی سو درم کیے نو سو درم یعنی کہ اگر آپ لمسم پکڑتے ہیں لمسم خرچہ پکڑتے ہیں تو ایک ہزار کا نوٹ ایک ہزار کی پتی جو ہے نا پتی سیدھا سٹریٹ آپ کا خرچہ ہے اب ایک ہزار پاکستان کے ہو گئے تقریباً فورٹی سکھ فورٹی سیبن تھاؤزن انڈیا کے ہو گئے تقریباً بیس ساڑھے بیس ہزار بیس ہزار پکڑ کے چلو یہ خرچہ ایک مہینے کا ہے صرف ایک مہینے کا خرچہ ہی ہے اب اگر تین مہینے کے لیے آئیں گے تو انڈیا کے ہو گئے ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے پاکستان کے آئیں گے تو تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک سے بھی اوپر ہو گیا اس میں صرف آپ سروائیف کرو گے صرف سروائیف مطلب اس میں آپ کوئی گھومنے نہیں جاؤ گے کوئی پارٹیز میں نہیں جاؤ گے کوئی آپ شاپنگ مالوں سے شاپنگ نہیں کرو گے تو وہ تو پھر آپ جتنا گھوڑ ڈالے جاؤ گے ہوتا نہ میٹا تو جائے گا ہوتا نہ خرچہ اس میں صرف آپ رہو گے اور جاپ ڈھونڈو گے صرف یہ وہ خرچہ ہے باقی ٹکٹ اور ویزا وہ سیپریٹ ہے یہ ویڈیو ڈیٹیل میں بتانے کا جو بنانے کا جو مقصد ہے صرف یہ کلیر کرنا ہے تاکہ یہ کوویٹ کے بات کی حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں اب بیٹ سپیس ایسے وائی فائی کے ساتھ انکلوڈ ہوتا ہے ایک مہینے کا یہ ٹوٹل خرچہ ہے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کو بھی ظاہر ہے اوبیسٹی گزے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں فائدہ ٹھیک ہے بھائی کو ضرور دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ